بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم والدین اور پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے یہ ہے سیکنڈ ٹرم کا کیجی کلاس کا سلیوز اردو تو اس میں آپ دیکھئے کہ پڑھائی جو ہے وہ صفحہ نمبر سنتی سے ستاسٹ یعنی تھرٹی سیون ٹو سکسٹی سیون تک ہے تو پہلے ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں تھرٹی سیون بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپی ڈول آگ یہ آم ہے یہ گاڑی ہے یہ ٹوپی ہے وہ ڈول ہے وہ آگ ہے اس کے علاوہ بارش نظم دیکھئے جب کالے بادل آتے ہیں آ کر بارش برساتے ہیں بارش میں ہم نہاتے ہیں جب کالے بادل آتے ہیں چھوٹے بچے ہیں تو ان کو جب آپ پڑھانا شروع کریں گے تو ظاہر ہے اس ٹائپ کی جو ریڈنگ ہے یہ فرس ٹائم شامل ہوتی ہے تو آپ ہر لفظ کے اوپر بچے کی فنگر رکھوائیے ٹھیک ہے ایسے نہ وہ پڑھیں جب کالے بادل آتے ہیں ایسے نہیں جب کالے بادل آتے ہیں اور پھر تھوڑا سا بتائیے کہ جب یعنی جیم کی ساؤنڈ ہے جب ٹھیک ہے یہ کالے ہیں تو کیاف کی ساؤنڈ ہے بادل ہے تو بے کی ساؤنڈ ہے علی مددہ آ ہے یہ آتے ہیں تو آ کی ساؤنڈ ہے اس طرح سے بچے کو سمجھائیں گے تو وہ پھر اچھی طرح پڑھے گا جب کالے بادل آتے ہیں کوئل بھی کوکو کرتی ہے اور چڑھیا بھی اتراتی ہے اور مینڈک بھی ٹر آتے ہیں جب کالے بادل آتے ہیں یہ سین اور ہیں ٹھیک ہے دونوں کا انون کو نہ دیکھئے سیم ہے اور تھوڑی سی فارمیشن میں فرق کے ساتھ انہوں نے ایک ہی جگہ لکھا ہے یہ آم ہیں ہیں استعمال ہوتا ہے بچوں کو بتائیں کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے لیے یعنی جمع کے لیے ٹھیک ہے یہ سیب ہے ایک چیز کے لیے واحد کے لیے ہے استعمال ہوتا ہے ہیں جمع کے لیے ہے واحد کے لیے یہ انار ہے انہوں نے آپشن ڈیو میں اس میں سے سیلیکٹ کرنا ہے یہ چڑیاں ہیں ہے اور ہمے سے یہ تتلیاں ہیں ہے اور ہمے سے تو جو دو یا دو سے زیادہ چیزیں ہوں گی ان کے ساتھ ہیں آئے گا اور جو ایک چیز ہوگی واحد ہوگی اس کے ساتھ ہیں آئے گا توتا چڑیا کوا کبوتر تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تشدید ہوتی ہے وہاں نیچے دو حروف ہوتے ہیں زم ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر اگر آپ اس کا توڑ کریں گے تو کیا کریں گے کیاف واو واو الف ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھئے یہ مصبتے ہیں الف واو چھوٹیے بڑیے جیسے انگلیش میں ہوتے ہیں نا واو تو اسی طرح اردو کے مصبتے ہوتے ہیں جو تمام ہم الفاظ لکھتے ہیں ان کی بناوٹ میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے سواد الف سا سواد واو سو سواد چھوٹیے یہ سی سواد بڑیے اس کے بعد دیکھئے تصویر کے نام کا پہلا حق لکھیں خی خرگوش ڈال ڈاکٹر نون نلکا جین جہاز ری ریل گاڑی کیاف کار سارا سورت باسی شام شور برسے صاف سوفا پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے ٹھیک ہے یہ جوڑنا ہے تویں علف تا تویں واو تو تویں چھوٹیے تی تویں بڑیے تے تویں علف زا تویں واو زو چھوٹیے زی تویں بڑیے زی توتا ظالم طاقت جوڑیے زی 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 تے اس کے بعد ہے فے کاف فون فانوس کالی فے علی فا فے وافو فے چھٹیے فی فے بڑی فے کاف علی فا کاف وافو کاف چھٹیے گی کافڑیے گی آپ نے دیکھا کہ مذہبتوں کے ساتھ سب جڑے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے آنے والے ٹائم میں اردو لکھنی آسان ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سمندر کی سیر کہانی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا لیتی ہوں کہ ان تصویروں کی ملت سے آپ نے کہانی کیسے بچوں کو یاد کروانی ہے ایک دن ہم سب مل کر سمندر کی سیر کو گئے یہ آگے چھوٹی سی جو لائن ہوتی ہے نیسے ختمہ بھولتے ہیں یہ سنٹینس جملے کو ختم کرتی ہے بچوں کو سمجھائیں میں اور حرم بہت خوش تھے ہم دونوں کو سمندر پسند تھا ماما نے مجھے تیار کیا ابو نے گاڑی نکالی ہم نے سامان رکھا جلدی ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے میں اور حرم ریت سے کھیلتے رہے ہمیں بڑا مزہ آیا کھاتے پیتے اور کھیلتے ہوئے شام ہونے کا پتہ نہ چلا امی ابو نے واپسی کا پروگرام بنا لیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں واپس آنا پڑا لیکن ہمیں بہت مزہ آیا یہ کہانی ہے اور اس کے بعد یہ کیا کام کرتے ہیں کینچی کاٹتی ہے کلم لکھتا ہے کان سنتا ہے ناک سنگتا ہے تصویر میں خالی جگہوں میں نام لکھئے تصویر دیکھ کر خالی جگہوں میں نام لکھئے یعنی ان کے جو یہ چیزیں ان کے نام لکھئے یہ توتا ہے یہ کان ہے یہ ٹیلی فون ہے یہ سورج ہے یہ سوفا ہے اس کے بعد ہے لام لام علف لام چھوٹیے لی لام بڑیے لے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھئے لال لوکی جالی جالا جالے پھروں کے نام ہیں آم سیب خربوزا کیلا آڑو انگور تربوز جامن سبزیوں کے نام گاجر آلو پیاز مرچ ٹھماٹر لوکی مطر پتے مرچ 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 یہ اردو گنتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس نون علف نار نون و نون چھوٹیے نی نون بڑیے نی نام نوک نانی نالا نانا جانے اچھا ملیو علیف مان نون سایی لم علیف لا میم علیف مان نون علیف نا لام و نو نو نام چھوٹیے لی میم چھوٹیے hoch نون چھوٹیے نی لام بڑیے لے مم بڑیے میں نون بڑیے نی یہ نادرہ ہے یہ نادرہ کی امی ہیں۔ پکچھر سے بھی سمجھ آئیں Бچھوں کو یہ نادرا کے اببو ہیں یہ اس کے دادا دادی ہیں یہ اس کے نانا نانی ہیں اس کے بعد ہے کرر بھی کرنا ہے پڑھنا بھی ہے کالا ہرا نیلا پیلا بھورا واؤ سے الفاظ بنے ہوئے ہیں واؤ وار واؤ وارس واؤ واؤ وارک واؤ واؤ ورزش واؤ والا واؤ وزن یہ اس کے دادی شکل وہ ہرن ہے یہ ہاتھی ہے وہ ہرا پان ہے یہ پیچھے جو میں نے کہا پالک یہ تو یہ پتے ٹھیک لکھا ہوا ہے دو جشمی ہے ہی ہاتھ یوز ہوئی ہے یہاں پہ آخر میں یہاں پہ میٹ میں یوز ہوئی ہے دھو گھر بھاگو چھوٹی یہ بڑی ہے یہ کی آدھی شکل چھوٹی اور بڑی ہے دونوں کی ملعہ کی آدھی شکل یہ ہی ہے یاد یوم وہ آڑو ہے پانی دو انار لو یہ تارے ہیں سارا آٹا دو دال دے دو یہ انار ہیں میں جا رہا ہوں یہ یہاں پہ آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ ختم ہوتی ہے اور جو پیجز میں نے آپ کو دکھائیں اس میں جو لکھنے والے پیجز ہیں وہ لکھنے اور سارے پیجز کی ریڈنگ آتی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھئے یہ کچھ املاہ کی پیجز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے فورٹی ون پیج جو ہے یعنی اکتالیس نمبر پیج جو ہے وہ ہم نے املاہ میں شامل کیا یہ صفحہ نمبر ایک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے دیکھیں سوفا سابون وضو رازی ضائع یہ پانچ لفظ اس میں سے آتے ہوں پھر فورٹی تری فورٹی تری میں دیکھئے سارا سورج صفحہ نمبر یہ دیکھئے اس میں کیا ہے کار کام گارہ گال کون کوڑ گول جاگی آگے جاگے اس کے بعد ہے چھپن فیفٹی سکس فیفٹی سکس میں آپ دیکھئے مان ماش موڑ موتی گرمی سرما میرا میلا مطر مرچ لاس پیج ہے سکسٹی سیون یعنی ستاسٹ یہ بھی چھوٹے چھوٹے سنٹینسیز ہیں یہ فریزز میں آئیں گے لیکن بچوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ون میں آگے اردو جو ہے وہ کافی ٹف ہو جاتی ہے سارا آٹا دو یہ ختمہ بھی ڈروانا ہے آپ نے چھوٹی سی ڈیش جو ہے دال دے دو یہ انار ہے میں جا رہا ہوں تو یہ املا والے پیج ہتاب پر لکھائی میں نے آپ کو پیجز بتا دی یہ وہی پیجز ہیں جو پڑھائی والے ہیں انہی میں جو جہاں جہاں میں لکھنا ہے وہاں لکھیں گے کافی میں لکھنے کے لیے سب سے پہلے میرا تعرف اور ذرا احتیاط سے اس دفعہ سکھائی گا کیونکہ سیکنڈ ٹرم میں ہم اسے ریٹن فارم میں ٹیسٹ میں اور پیپرز میں شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے میرا تعرف تو وہی ہے اس کی دھورائی ہوگی اب میرا تعرف میں ایک لڑکا ہوں میں ایک لڑکی ہوں میرا نام جو نام ہے بچے بچی کا وہ لکھوا یہ ہے میری عمر چھ سال ہے میری سکول کا نام وڑ سکول ہے میں کیجی میں پڑھتا ہوں پڑھتی ہوں میں صاف یونی فارم پہنتا پہنتی ہوں میں اپنی کتابیں صاف رکھتا رکھتی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا بولتی میں بڑوں کا عدب کرتا ہوں کرتی ہوں میں گنلی چیزیں نہیں کھاتا کھاتی میں دوستوں کے ساتھ مل کر کھیلتا ہوں کھیلتی ہوں میں بڑے ہو کر آئی تھی اس میں وہ رائٹنگ میں شامل ہے یہ پیج نمبر تھرٹی ایٹ پہ دیکھئے جب کالے بادل آتے ہیں آکر بارش برساتے ہیں بارش میں ہم نہ آتے ہیں جب کالے بادل آتے ہیں جب کالے بادل آتے ہیں کوئل بھی کوکو کرتی ہے اور چلیا بیٹر آتی ہے اور مینڈک بیٹر آتے ہیں جب کالے بادل آتے ہیں اس کے بعد سمندر کی سیر کہانی وہ میں نے ابھی آپ کو یہاں سے پڑھ کے بتائی ٹھیک ہے یہ بھی رائٹن فارم میں ہے تھرڈ قویسن ہے اور اس کے بعد ہے صفحہ نمبر سینتی سے ستاسر تاگی یعنی تھرٹی سیون ٹو سکسٹی سیون اس میں رینڈم پیجیز جو ہیں مخصوص صفحے ان میں سے ہم نے قویسن بلائے ہیں جو ہم رائٹن میں شامل کریں گے اس میں آپ دیکھئے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو یہاں بتائی یہ قویسن ہے ٹھیک ہے تین میرا تعرف بارش اور سمندر کی سائر اور سوال نمبر چار جو ہے وہ یہ ہے ہے اور ہیں سے خالی جگہ پور کریں یہ آم ہے یہ تتلیاں ہیں یہ انار ہے یہ چڑیاں ہیں آپ کچھ بھی الفاظ لکھ کے ہیں اور ہیں کا کونسپٹ کلیر کرتے رہیں حروف ملائیے آٹھ نو دس رنگوں کے نام کالا ہرا اس میں یہ جو دوسرا شوشہ ہے یہ نہیں ہوگا ایک شوشہ ہوگا یہ دوسرا شوشہ جو ہے وہ رے کے شوشے میں زم ہو گیا ہے نیلا اس کے بعد ہے پیلا بھورا سوال نمبر دس ہے واؤ سے الفاظ بنائیں ٹھیک ہے وار وارس و ورک ورزش والا وزن وہ تو یہاں تا یعنی سوال نمبر دس تک سیکنڈ ٹرم کے کوئسٹنز ہیں جو ہم بچوں کو کروائیں گے اور آپ کے پاس یہ سارے میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دی ہیں تو آپ بچوں کو اچھی طرح سے تیاری کروا سکتے ہیں اور یہ ہمارا سلیبس ہے املا کے پیجز بھی میں نے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے پڑھائی کے لیے ساری بک ہے اس کے علاوہ یہ کہ کتاب پہ جو لکھنا ہے وہ بھی یہی پیجز ہیں اور کاپی پہ تین سوال میں نے آپ کو یہ بتا دیئے اور سات سوال میں نے آپ کو یہاں پڑھ کے بتا دیئے دس سوال ہیں سب سے زیادہ کوشش آپ نے کرنی ہے بچوں کی رائٹنگ پہ ٹھیک ہے اور خصوصاً املا والے پیجز جو میں وہ اچھے طریقے سے لکھوائیں تاکہ وہ خوشکتی میں شمار ہو تھینکیو سو مچ بیسٹ اپ لک اللہ حافظ